سوات کلام کی ٹوریزم کا نام آئے تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے سلاب دیفنیٹلی سلاب آیا تھا لیکن بہرین تک روڑ ویسے کا ویسے ہی ہے جیسا سلاب سے پہلے تھا اس کے بعد سب سے زیادہ سلاب نے نقصان پہنچایا بہرین کو میں اس وقت بہرین کے انڈ پہ کھڑا ہوا ہوں آپ اس طرف دیکھیں یہ دریہ دوسری طرف چلتا ہوتا تھا لیکن ابھی جو ہے دریہ نے اپنا روخ ہی بدل لیا یہ اس ہوتل کی ریسپشن ہوتی تھی تو فرسٹ فلور یا گرانڈ فلور جتنے بھی ہوتل ہیں سب کے جو روڑ کے اوپر ہیں دریہ کے قریب ہیں سب کے دباہ ہو چکے ہیں لیکن روڑ کی حالت بہترین ہے بہرین سے کلام کا روڑ جو ہے وہ تقریبا 32 سے 34 کلومیٹر ہے اور اس سارے میں دیکھا جائے تو چوبیس پچیس کلومیٹر یا بائیس کلومیٹر اپروکسیمیٹلی بہترین ہے پہلے کا پہلا جو نیا بنا تھا باقی تباہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی کام لگا ہوا ہے لیکن جو پانچ چھ کلومیٹر کا چھوٹے چھوٹے پیچ ہیں ان کے اوپر ایزیلی ہر قسم کی گاڑیاں آ جا سکتی ہیں میرا اپنا فیصلہ باد کی ایک یونیورسٹری کا یونیورسٹری کی اپنی بس تھی وہ وہاں سے گزری دیگر اور ٹور اپریٹرز کے تحت یا اداروں کے تحت مزید گاڑیاں بھی آئیں تو آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو سارا روڈ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اس لیے سواد کلام کا نام سنتے ہیں آپ نے ڈرنا نہیں گبرانا نہیں لوگ بھی پہلے کے پہلے ہیں خوبصورتی کی بھی پہلی کی پہلی ہے البتہ جو سلاب نے تباہی مچائی ہے وہ بہت نقصان کر کے گیا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کا کر کے گیا ہے ٹوریسٹ کا نہیں کر کے گیا ٹوریسٹ آئیں اور پاکستان کے سویزر لینڈ کی خوبصورتی لازمی دیکھیں موسیقی 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 دریائے سواد میں بے شمار نالے گرتے ہیں انہی میں سے ایک نالا یہ بہرین کا ہے جس نے سب سے زیادہ تباہی مچائی تھی یہ ابھی تھوڑا سا جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریبا ساٹھ ستر فیٹ اوپر آیا تھا اور اردگرد ہر چیز اس نے تباہ کر دی تھی یہ دیکھئے یہ والا وہ بریج ہے رائٹ پر نظر آنے والی مسجد کئی بار بنی اور کئی بار شہید ہوئی یہ ساری جو آپ تباہی دیکھ رہے ہیں یہ اسی نالے نے مچائی تھی اب آ جاتے ہیں ہم بازار کی طرف کیونکہ بازار میں رائٹ سائٹ پر جو دریہ ہے وہ نالا نہیں بلکہ کلام سے آنے والا دریہ تھا وہ اتنا اوپر آ چکا تھا کہ ہمیں لیفٹ اور رائٹ یہ جتنی پہلی پہلی منزل نظر آ رہی ہے ان سب کے اندر بھی دریہ بہ رہا تھا یہ کچھ دکانیں بچی ہیں اور کچھ دوبارہ بن کے لیفٹ سائیڈ والی سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن رائٹ سائیڈ والی جو لائن ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ دوبارہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے وہاں کے لوگوں کے لیے معاشی طور پہ تو یہ غلط ہے لیکن چونکہ یہ دریہ کے پیٹ کے اندر بنی ہوئی ہیں تو تقنیقی طور کے اوپر یہ ایک گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے اور ہمیں اس طرح کے معاملات میں نیوٹرل رہنا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے پتھر یہ سب دریہ لے کر آیا تھا یہاں پہ بہترین روڈ ہوتی تھی اس کو وادیہ سواد کا عمال روڈ بھی بولا جاتا تھا جو کہ لائٹوں سے ہر وقت جگمک جگمک لیکن آج کل یہ انتہائی قسمہ پرسی کا اور ایک ایسا سما پیش کر رہا ہے جیسے یہ کوئی بڑے بڑے بالکل تازہ خند رات ہوں بہر کیف روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے ہمارا مقصد صرف پوزیٹیوٹی دکھانا نہیں بلکہ اصل بات بتانا ہے روڈ کے اوپر کئی اس قسم کی بھی جگہیں ہیں کہ روڈ صحیح سلامت ہے اور سائیڈ سے مٹی کھسک گئی باوجود اس کے اس وقت یہ روڈ بالکل کھلی ہوئی ہے یہ دیکھیں کسی کسی جگہ پر اگر روڈ خراب بھی ہے تو آپ کی گاڑی بڑی بھی آ سکتی ہے چھوٹی بھی آ جا سکتی ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے وہ تھی روڈ کے منفی پہلو آئیے اب دیکھتے ہیں انتہائی خوبصورت لیف سائیڈ پہ منکیال پیک کے ساتھ ساتھ اور دریائے سواد کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت روڈ جو کہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں سیونٹی فائیو سے ایٹی پرسنٹ اپنی پرانی حالت کے اوپر بلکل ٹھیک ہے جگمگ ہے ٹوریسٹ آ جا سکتے ہیں اور یہ جو آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں یہ ہماری وڈیو کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک ہماری وادیے سواد ہو یا دیگر وادیاں ہو ان سب کو شادو بعد رکھیں ہمارا ملک خوبصورتی میں ہر قسم کے لینڈسکیپ میں کسی سے بھی کم نہیں جی ہاں یہ وہی وادیے سواد ہے جہاں پر اگر آپ نائنٹی ایٹی سے پہلے جائیں تو سیاہوں میں پاکستان کے سیاہوں سے زیادہ آپ کو انگریز نظر آتے تھے یہی خوبصورتی دیکھتے ہوئے انگریز اس کو منی سویزر لینڈ بھی بولتے تھے انشاءاللہ وہی خوبصورتی وہی جگمت دور نہیں جب پوری دنیا کی سیاہت کا مرکز ہمارا آپ کا خوبصورت پاکستان ہوگا پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات